اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم بات کرتے ہیں کیگل ٹیٹوریل کے اوپر کیگل دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے ڈیٹا سائنٹسٹ کے لیے یہاں پر ایک ملین سے زیادہ ڈیٹا سائنٹسٹ موجود ہیں اگر آپ نے بڑی کمپنیوں کا نام سنا ہو فیس بک، مایکرو سوفٹ، ایمازون، گوگل، انویڈیا، کوالکوم شاید ہی کوئی کمپنی ایسی ہو جس کا ڈیٹا سائنٹسٹ اس پلیٹ فارم کے اوپر موجود نہ ہو ڈیٹا سائنٹسٹ کے اندر اگر اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو کیگل کے اوپر آپ کی پروفائل لازمی ہے اس کے اوپر پروفائل بنانے کے بعد آپ کو دنیا کو کنونس نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا سمپل آپ کیگل.کوم کے اوپر چلے جائیں مجھے آپ نے فولو کرنا ہے کیگل.کوم زہر اسمانی کے اوپر چلے جائیں تو میرا پروفائل پیج آ جائے گا اب دیکھیں اگر آپ اس پروفائل پیج کے اوپر آتے ہیں تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کمپٹیشنز میں میں نے کس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے یہ آپ کا اپنا پورٹفولیو بن جائے گا میں نے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور اس میں میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا دنیا میں میرا انیس وارنگ آیا تھا میں ڈیٹا سیٹ میں گرانڈ ماسٹر ہوں اس وقت دنیا میں میرا انیس وارنگ ہے اس کے اندر ہائیسٹ رنگ میرا دستگ گیا تھا چھے اس میں گولڈ میڈل میرے پاس ہیں سات سلور میڈلز ہیں اور تیس ہمارے پاس برونز میڈل ہیں آپ گولڈ میڈل جو کگل پر ملتا ہے اس کو آپ اولمپکے میڈل سے کمپیر کر سکتے ہیں نوٹ بک کے اندر میں ایکسپرٹ ہوں اس کے اندر میرے پاس چار سلور ہیں اور چودہ برونز ہیں اور ڈسکشنز کے اندر میرے پاس آٹھ گولڈ پانچ سلور اور ایکسو تیس برونز میڈلز موجود ہیں یہ سمپل سا ہے اس کے اندر آپ کی بائیوگرافی ہوتی ہے آپ سمپلی بائیوگرافی ہوں پر لگ دیجئے کن لوگوں کو آپ فلو کر رہے ہیں کون لوگ آپ کو فلو کر رہے ہیں سارے یہاں پا رہے ہوتے ہیں مثال کی طور پر میں سولہ بندوں کو فلو کر رہا ہوں اور میں تقریبا تقریبا تین ہزار سے اوپر لوگ ہیں جو مجھے اس پلیٹ فارم کے اوپر فلو کرتے ہیں آپ کمپٹیشن کے اوپر آ جاتے ہیں اب یہ آپ کو ایک رینکنگ بتا رہا ہے کہ آپ نے کون سے کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے اور آپ نے کون کون سے کمپٹیشن کمپلیٹ کیے کون سے کمپٹیشن آپ نے ہوسٹ کیے ہیں کلاسٹروم یا کمپٹیشن کون سے ہیں اور سب کی ڈیٹیل آرہی ہوتی ہے یہ پیسنجر سکیننگ الگورثم تھا جس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا بڑا انٹریسٹنگ تھا کوئی 1.2 ملین ڈالر اس کی پرائس تھی اس میں کیا کیا تھا جو امریکہ کی اے رپورٹ سیکیورٹی ایجنسی ہے ان لوگوں نے بولا کہ جی بیگ دے کے لوگ آتے ہیں اور ہم بیگ کو سکین کرتے ہیں ظاہر بات ہے اب بیگ کو سکین کرتے ہیں کنٹرابینٹس کے لیے آپ کرتے ہیں ڈرگز کے لیے آپ کرتے ہیں ماتیار کے لیے کہ کوئی آتیشی حصلہ لے کے نہ جا رہا ہو لیکن اس کے علاوہ بھی تو بیگ میں چیزیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر اب نیوارکس تمام بیگ جا رہے ہیں تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو آئی فون کا نیا ورجن نیوارکس لے کے پاکستان جا رہے ہیں یا انڈیا جا رہے ہیں کتابیں لے رہے ہیں کپڑے لے رہے ہیں تو کونسی برانڈ کے لے کے جا رہے ہیں تو مزید ہم کیا اسی انفرمیشن نکال سکتے ہیں اس کے اوپر ہم نے کام کیا تھا اب ڈیٹا سیٹس کے اندر آ جائیں یہ ڈیٹا سیٹس کے اندر اب دیکھیں اس کے اندر یہ تمام ڈیٹا سیٹس ہیں جو میں نے اپلوڈ کیا ہے اور اب ہم تھوڑی دل میں رینکنگ کے اوپر بات کرتے ہیں اس میں یو ایس سینسس کا دوہزار بیس کا لیٹس ڈیٹا موجود ہے یہ موسٹ کمپریہنسیو ڈیٹا سیٹ ہے انٹیلیکشنل کیپیٹل کے اندر ہر وہ پروفیسر جو پاکستان میں کسی نے کسی یونیوریسٹی میں کمپیٹر سائنس پڑھا رہا ہے اس کی پروفائل اس نے کہاں سے پڑھا ہے کمپریٹ ڈیٹیلز اس کی موجود ہیں اور اب یہ دیکھ بھی رہے ان ڈیٹا سیٹس کے اوپر لوگوں نے کیا دیا ہے اس پر مجھے برونز میڈل ملائے اس پر برونز ملائے انٹیلیکشنل کیپیٹل کے اوپر پر مجھے سلور ملائے پاکستان بوڑی کاؤنٹ پاکستان میں کتنے سوسائیٹ بممینگ اور ڈرونز اٹیکس ہوئے ہیں فلسطین کے اندر آج تک کتنے گھر گھرا دیئے گئے پاکستان کی نیوز ہیڈلائن اگر آپ سینٹیمنٹ ایلائسز میں میڈیا میں انٹرٹینمنٹ کام کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کی نیوز ہیڈلائن کا کمپلیٹ ڈیٹا سر یہاں موجود ہے میرا کمپلیٹ جنوم ہے جس کے اوپر دیکھیں کمپلیٹ سے مجھے گولڈ ملا ہے میری انفرمیشن کے مطابق میں دنیا کا واحد بندہ ہوں جس کا کمپلیٹ ڈی اے نے فیملی کے ساتھ انٹرنیٹ کے اوپر پڑھا ہوا ہے مجھے کوئی پرائیویسی کانسن نہیں ہے آپ میرے جینے میں جا کے بولتے ہیں کہ جی میں کب انتقال میرا ہو جائے گا آپ بتا دیجئے مجھے کوئی ٹنشن نہیں ہے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوکے رہے گا لیکن میں اس ڈیٹا کو ارسٹک نہیں کرنا چاہتا پرائیویسی کے نام کے اوپر اگر میرے ڈیٹا سے کوئی لوگ نہیں دوائیہ بنا سکتے ہیں کوئی کام کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے عمومی طور پر ویسٹرن کانٹریز کے اندو جو دوائیہ بنتی ہیں وہ تمام کی تمام جو سیمپلنگ اس کی ہوتی ہے ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ ہی کے لوگوں کے اوپر ہوتی ہے بکوز وہ ہمارے لوگوں نے ہمارے پاس ہی رہ کے بنائی ہے اس کی مین بجاہ یہی ہے کہ ہمارے لوگوں کا ڈیٹا آویلیبل نہیں ہے تو اس جینوم ڈیٹا سیٹ کے اندر میں نے اپنا اپنی بیگم کا اپنے تمام بچوں کا کمپلیٹ جینوم اپلوڈ کر دیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ میرا کمپلیٹ ڈین اے دیکھ سکیں بلکہ آپ ساتھ دیکھ سکیں کہ میری میسیس کا ڈین اے کیا ہے اور ان دونوں ڈین اے کی مدد سے جو آف سپرنگ بوجود کے اندر آئے اللہ کے فضل سے ان کے ڈین اے میں کیا کمبینیشن ہے کون کون سے ٹریٹس آئے کون سے جو ان کی جینز ہیں وہ ڈورمنٹ ہیں اور کون سے پیسیف جینز ہیں اس تمام کی تمام معلومات اس میں موجود ہیں وائیکنگز کی ایک بڑی مشہور سیریز تھی اس کا کمپلیٹ سکپٹ کا ڈیٹا سیٹ ہے کہ آپ دیکھ سکیں کون سے کرکٹر نے کیا بات کی کس کرکٹر نے کس کو کب پکارا کون سا کرکٹر اگر آپ سینٹیمنٹ انائیلسیز کرنا چاہیں تو وہ گستے کا تھا کون سا تھوڑا سا رومانٹک قسم کا تھا پاکستان کے پچیس ٹوئنٹی فائیو انسٹاگرام اکاؤنٹس ہیں یوز کار کی کون کون سے ڈیلرز اور ٹریڈرز پاکستان میں موجود ہیں پاکستان کے اندر اگر آپ کو بھی سٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں جو کہ گاڑیوں سے متعلق ہے تو یہ ڈیٹا سیٹ آپ کے لئے گولڈ مائن ہے پاکستان کار ریویوز اگرین کار ڈیلرز کی طرح کار ریویوز بھی موجود ہیں ہنڈر ٹک ٹوکرز کون سے ہیں دو سو پچاس یوٹیوبرز کون سے ہیں یہ ڈیٹا سیٹ بڑا انٹریسٹنگ ہے جو سب سے زیادہ جسے بھی مجھے مشہوری ملی یو ایس ماس چوٹنگز کا یو ایس میں ہر تیسے چوتھے دن ماس چوٹنگ ہوتی ہے کوئی بندہ آتا ہے اور کمی پہ آکے فائرنگ شروع کر دیتا ہے کبھی مال کے اندر کبھی فیڈکس کی فیسلیٹی کے اندر کبھی پوسٹ آفیس کے اندر اور اسکول کے اندر تو یہ ہر دوسرے دن کی بات ہے جتنی بھی ماس چوٹنگز ہوئی ہیں ریسن ایئرز کے اندر تقریباً بیس سال کا ڈیٹا ایپ ہے موجود ہیں پاکستان کی جوب مارکیت کون سی جوبز آری ہیں لوگ کسی اس کے لیے ہائر کر رہے ہیں کیا ٹیٹلز ہیں کیا سیلریز ہیں روزیڈ اور پی کے ٹائپ آپ کو کوئی بھی سٹارٹ اپ ہے تو یہ دیتا آپ کے لیے گولڈ مائن ہے پاکستان سٹارٹ اپ سینسس پاکستان میں کون کون سے سٹارٹ اپس ہیں کیا کام کر رہے ہیں کن ٹیکنوجیز پر کام کر رہے ہیں کیا فرنڈنگ ریس کی ہے پاکستان کا ٹیمپریچر پاکستان سٹوک ایکسچنج اگر آپ ٹریڈنگ کے اندر ہیں پاکستان میں کتنی بارش ہوتی ہے اگر آپ سلابوں کی پرڈکشن کرنا چاہتے ہیں یہ فیملی آف فائیو میں وہی جینوم ڈیڈا سیٹ ہے جس کی میں بات کر چکا ہوں پاکستان کی سٹیز اور پوسٹل کوٹس پاکستان کے اندر ہمارے پاس تقریباً چھ ہزار سے اوپر شہر، گاؤں، قضبے، زلے موجود ہیں اور سب کے پوسٹ کوڑیاں پر موجود ہیں ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جی اپنے پاکستان کتنا دیکھا ہے وہ بولتے ہیں جی اپنے کراچی لاہور اسلامہ دکھا ہے پشاور بھی گئے ایک دفعہ کوئٹہ بھی گیا تھا ایک گھنٹے کے لیے اور بات کرتے ہیں پاکستان کے اوپر پاکستان بہت وسی ہے پاکستان بہت ڈائیورس ہے اس کے الگ الگ پرابلمز ہیں میری بھی ساڑھے چھہزار میں سے آٹھ سو باتیس شہر دے اور چھوٹے چھوٹے گاؤں دیکھیں ابھی سارے میں نے بھی نہیں دیکھے لیکن بھارال اس کی جو لرننگ ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے ٹرمپس لگیسی ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ آپ کو پتا ہے ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا جب یہ پریزنٹ نہیں رہتے ہیں امریکہ کے تو کیونکہ یہ اس قسم کی ٹویٹس کرتے تھے اس کا کمپلیٹ ڈیٹا سیٹ یہاں پہ میں نے ڈمپ کر دیا ہے اگر آپ اچھے ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں اور اگر آپ ڈیٹا سائنٹسٹ پہ اس پہ آکے کرنے بنا دیتے ہیں ویجیلیزیشن کر دیتے ہیں ہم ڈیٹلی آپ کو ہائر کر لیں گے پاکستان کا لارجیسٹ اونلائن ای کومرس کا ڈیٹا سیٹ ہے جس میں ملینز اور ملینز ٹرانزیکشنز ہیں کہ پاکستان میں کب کہاں کس نے آکے کیا خریدا اوئیلک سے خریداری کر رہا ہے ٹیلی مارٹ سے کر رہا ہے گو ٹو سے کر رہا ہے دراز سے کر رہا ہے کسی اور سے کر رہا ہے اس کے اوپر آپ کام کریں اس میں تقریباً انیس سے زیادہ کمپنی ہیں جن سے پاکستان بات کر چکا ہوں جو آپ کو یہاں پر لائیو دیکھ رہی ہیں اگر آپ کا کام پسند آتا ہے تو آپ کو خود بخود ڈیٹلی ان کے پاس سے کال آ جائے گی شاید ٹیلی نور سے آئے شاید کی ایسی سے آئے کراچی الیکٹرک سے آئے پاکستان کونو وائرس کا ڈیڈا سیٹ ہے پاکستان الیکشنز کا ڈیڈا سیٹ ہے پاکستان رون ایٹکس کا ہے اسوسائل ممینگز کا ہے پھر آپ نے معلوم مجلسل آپ کو کہ پیرڈائز پیپرز اور پانا ما پیپرز ریلیز ہوئے تھے اس کا ڈیڈا سیٹ ہے ابھی پینڈورا پیپرز ان کا انتظار کر رہا ہوں جس سے وہ ریلیز ہو جیں گے پبلکلی میں ان کو بھی اپلوڈ کر دوں گا اگر آپ عالم دین ہیں اگر آپ نے درس نظامی کیا ہوا ہے اگر آپ مدرسے کے طالبین رہے چکے ہیں تو یہ آپ کے بہت کام کا ہے ہولی قرآن اور حدیث کا جو پریجٹ ہے پورے قرآن شریف کا کمپلیٹ ٹیکس جاں موجود ہے مثال کے طور پر آپ ڈیٹا سائنس کا لگتا منانا چاہتے ہیں کہ قرآن میں کتنی مرتبہ جنگوں کا ذکر آیا قرآن میں کتنی مرتبہ مغفرت کا ذکر آیا جنت کا ذکر آیا جہنم کا ذکر آیا حضر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا علاقہ نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا کن ٹوپکس کے پر بات ہوئی قرآن کب تلاق کو منشن کرتا ہے قرآن کب ازدواجی تعلقات کے پر بات کرتا ہے قرآن کب بیویوں کے حقوق پر بات کرتا ہے وہ تمام عورتوں کے حقوق پر بات کرتا ہے اسی طریقے سے سیاہ ستہ کا بخاری شریف کمپلیٹ اور یہ قرآن شریف جو ہے multiple languages کے اندر ہے حدیث کے پروجیٹ کے اوپر کوئی مولانا صاحب آتے ہیں اور آپ کو کوئی حدیث سناتے ہیں اور وہ exist نہیں کرتی تو آپ سمپل ایک کیوڈی رن کر کے اس کو آپ آرڈیو انیبل بھی کر سکتے ہیں معلوم کر کے بتا سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے وہ کتنے پرسن اتھنٹک ہے کونگفو پانڈا میری فیورٹ کارٹون سیریز ہے اس کا سکپ تو لگتا ہے کسی ولی اللہ نے لکھا ہے بہت زبردست ہیں ایک ایک اسکپ کے ایک ایک لائن کو آپ جا کے نا ریلیجیس کسی ٹیک سے ملا سکتے ہیں میری اوبر ڈرائیوز اگر آپ اوبر ٹائپ کے کوئی اپلیکشن بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے بہت کام کا ہے آپ جیسے کے دیکھ رہے ہیں میں نے اس پر بڑا ایکسٹنسیف کام کیا ہے بہت سارے مجھے گول ملے ہیں اسی طریقے سے میں گرانڈ ماسٹر بنا ہو مجھے نہیں پتا کہ میری لعبہ پاکستان میں کوئی اور گرانڈ ماسٹر موجود ہے کوڈنگ کے اندر یہ تمام نوٹ بکس ہیں جن میں میں نے کام کیا ہے آپ سمپلی کوپی پیسٹ کر کے ان نوٹ بکس کو آگے کام کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں ڈسکیشنز کے اندر میں نے بہت دیٹیل میں لکھا ہے کہ آپ کو ایک اچھا کیگلر بننا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ڈیٹا سائنٹس اچھے کیسے بن سکتے ہیں آپ دیکھیں اس کے اوپر نو سو پینتالیس سے زیادہ آپ فورٹس ہیں اس میں کمپلی ڈیٹیل دی گئی ہے کون کونسی چیزیں پڑھنی ہے کون سے کورسز کرنے کب کیا کرنا ہے کہ آپ ایک اچھے ڈیٹا سائنٹس بن سکے بہت ڈیٹیل میں آرٹیکل ہے آپ کیگل کمپیٹیشنز کے سیرنگ کر سکتے ہیں کیگل پروگریشن اور رنکنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے how you can get started کیگل زیلو پرائیس چیلنج ہوا تھا اس کے اندر جو میری لرننگ تھی وہ ہیں کیگل ٹیوٹوریل سے آپ کیا سیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آپ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اور ورڈ میں امپیٹ کر سکتے ہیں کیگل کرنیلز کیا ہوتے ہیں آپ کیسے پبلش کر سکتے ہیں آپ کیسے طریقے سے ایک اور میں ایک کمپیٹیشن میں سٹال جاتا اس کی جو لرننگ سے مرکاری پرائیس کی یہاں پہ دی گئی ہیں اور کیگل سے کیسے لرنن کیا جا سکتا ہے گفتگو ڈیٹا سیٹ کے بارے میں ہولی کولان پروجر کے بارے میں اس کو آپ دیکھیں یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کے اندر آپ اتفاق چلے گئے تو آپ کو کچھ سال لگیں گے ان سے باہر نکلنے کے اندر پھر آپ یہاں دیکھ لیجئے یہاں یہ کمپیٹیشنز آ رہے ہیں یہ لائیو کمپیٹیشنز جو اس وقت ہو رہے ہیں جس میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں فیڈبیک پرائیس کا چیلنج ہوا ہوا ہے ٹینسر فلو کا ہوا ہوا ہے یو بکین مارکٹ کا ہوا ہے جس کا ریٹ سیویلیٹی آف ٹاکسک کمنٹس ہے ہیٹ کمنٹس کے اوپر ہے تو اس پہ سب پارٹیسپیٹ کر جائے ہیں اور آپ دیکھیں آپ پرائیس لکھی ہوئے اگر یہ کمپیٹیشن آپ کو جیت جائے تو آپ کو ایک لاکھ ساٹھ ہزار دولار ملیں گے ڈیڑھ لاکھ ڈولار آپ کو اس پہ ملے گا لاکھ ڈولار اس پہ ملے گا پچاس ہزار ڈولار اس پہ ملے گا اب بھلے چار پانچ ہزار ڈولار والے کر لیں یہاں پہ سمپلی سویگ ملے گا پچاس ہزار پچیس ہزار ڈولار یہاں پہ آپ نولیج گین کریں گے ایک لاکھ پچیس ہزار ڈولار آپ کو ملیں گے یہ ریسرچ کرپٹو فورکاسٹنگ کے اوپر بتائیے کرپٹو فورکاسٹنگ کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ سوالات دولار کما سکتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ آپ خود بھی انبیسمنٹ کر کے خود بھی اپنی فیچر کو بہتر بنا سکتے ہیں ڈیٹا سیٹس کے اندر میری بھی ڈیٹا سیٹس موجود ہیں دنیا بھر کے ڈیٹا سیٹس موجود ہیں آپ کو کسی ٹاپک پر دنیا پر کام کرنا ہے ایف آئی بھی بنانا ہے آپ کو بہت امید ہے کہ یہاں سے آپ کو ڈیٹا سیٹس کا مل جائے گا یہاں سے کوڈ آپ کوڈ لے سکتے ہیں آپ کو شروع میں نہیں کرنا یہ ٹرینڈنگ کوڈ آ رہا ہے کون سے لوگوں نے کوڈ کیا ہے اور سیکھنے میں اس سے اچھا آپ کو کوئی مدد نہیں ملے گی ڈسکیشن جسے میں بتا چکا ہوں میری بھی ڈسکیشن ہے اب یہ گیٹنگ سٹارٹیٹ کے اوپر چلے آتے ہیں تو تمام وہ آرٹیکلز لکھے ہیں جو آپ کو یہاں پر شروع کرنے میں آپ کو مدد دیں گے پروڈک فیڈبیک آپ کس طریقے سے کیگل کو مزید امپروف کر سکتے ہیں یہ نئی چیزیں کیگل کی کیگل کورسز کے اوپر کہ کیگل سے آپ ڈیٹا سائنس سیکھ سکتے ہیں پائیتن کے کورسز ہیں مشین لننگ کے پانڈاز مشین لننگ ڈیٹا ویجولیزیشن فیچر انجننگ ایسکیوئل ایڈوانس ایسکیوئل دیپ لننگ کمپیوٹر ویجن ٹائم سیریز ڈیٹا کلیننگ انٹرڈکشن ٹو اے آئی ایتھکس جیو سپیشل انیلسس مشین لننگ ایکسپلینی بلیٹی انٹرڈکشن ٹو گیم اے آئی انڈیٹ فونسمن لننگ اب بتائیں اس سے بڑی سی ریسورس آپ کو فری میں دنیا میں کہاں ملے گی ان تمام ریسورسز کے بعد اگر آپ بولتے ہیں کہ جی آپ ڈیٹا سائنٹس نہیں بن سکے کہ آپ کو کسی نے سکھایا نہیں آپ کو کسی نے بتایا نہیں تو سراسر قصور آپ کا ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا آپ کیگل رنگنگز کے اوپر آ جائیں تو یہ دیکھیں میرا کیگل گرانڈ ماسٹر ہو میرا انیس سوار ہیں کے دنیا کے اندر لیریکسل صاحب جو ہیں یہ نمبر ون کے اوپر ہیں تو اب کتنے ماسٹرز ہیں آپ ہیں اس وقت دنیا میں سولہ گرانڈ ماسٹرز ہیں اس میں سے میں ایک ہوں چھالیس ماسٹرز ہیں آٹھ سو چھے ایکسپرز ہیں پاکستان میں میرے خالد سے تین چار ماسٹرز ہوں گے اور باقی لوگ کنٹیوویٹرز ہیں نو وائس ہیں جب آپ کیگل جوین کرتے ہیں تو آپ نو وائس ہوتے ہیں اس کے بعد تھوڑا کام کر کے آپ پروفائل بنا لیں اپنا تسویر اپلوڈ کر دیں اپنا بائیو اپلوڈ کر دیں تو آپ کنٹیوویٹر بن جاتے ہیں آپ کسی کرنیل کو پبلش کر دیں دو تین کمنٹ کر لیں آپ جب کمپیٹیشن میں کسی سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں آپ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں اگر وہ ون کر جاتے ہیں کسی نہ کسی لیویل کے اوپر تو آپ مانسٹرز بن جاتے ہیں اور اس میں اگر آپ کو کوئی میڈل مل جائے گولڈ مل جائے تو آپ گرانڈ مانسٹر بن جاتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا کیگل کا ٹیٹوریل تھا کیگل سے اچھا ریسورس دنیا میں شاید کوئی اویلیبل ہو ایک اچھا ڈیٹا سائنٹیز بننے کے لیے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں تمام چیزیں بتا دیئیں امید کرتا ہوں کہ آپ کیگل پہ جوئن کریں گے جو میرے ڈیٹا سیٹس اپلوڈ کیے میں اس کے اوپر کام کریں گے مجھے چاہیں تو آپ فولو کر لیجئے اس طرح اس سیکھنے کا عمل ہم سب کے لیے چل سکے میری باتیں سننے کا شکریہ ہمارا کیگل ٹیٹوریل ختم ہوا میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی